الیکشن انہوں نے آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں کروانا ہے یہ بھی میں بتا دوں آٹھ اکتوبر یہ اس چیز کی انتظار کی گئی ہے کہ عارف علوی بطور صدر کے پانچ سال گزار کے گھر چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی پتا ہے ایکٹنگ صدر کون بنیں گے پھر یہ ایمرجنسی لگائیں گے دو ست چونتیس دو ست پینتیس کی پھر بھی یہ آٹھ اکتوبر کو کوئی ارادہ مجھے نہیں لگتا الیکشن کروانے کا کیونکہ رانہ سناولہ کا آپ نے سن لیا ہے یا ہم ہیں یا یہ ہیں تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے رانہ سناولہ کو کہ آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو پولٹیکل کیپٹل جس طرح ڈوبا ہوا ہے ان کا یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتا ہے اور آٹکل پانچ میں تابداری ریاست کی ہے صرف اور وفاداری آئین کی ہے اس میں نہ عدلیہ ہے اس میں نہ حکومت ہے اس میں نہ نیوٹرلز ہیں یہ ہم نے عجیب تماشا بنا لیا ہے ہم نے حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دیئے ہم نے نیوٹرلز کو ریاست کے اوپر بٹھا دیئے اور ہم نے جو ہے اپنا عدلیہ کو بھی ر ملازم ہیں ریاست کے غلام ہیں یہ خادم ہیں یہ سارے ادارے جو ہے بھائی ریاست عوام ہے عوام بچاری قسم پرسی کے عالم میں عوام کا کوئی پوچھتا ہے کوئی سن رہا ہے اتدار کی کشم کشم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہیں چٹ دوڑ رہے ہیں پوچھیں ذرا کس لیے کیا ہے خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ٹھہراؤ پیدا کریں مریم کا سپوکسمنٹ نہیں ہوں سپوکسپرسن نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو جو باتیں وہ کر رہے ہیں فوٹو دکھا رہے ہیں دیکھیں ججز کے بچوں کو بھی بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے ان کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا ہے ان کے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے ارے بابا خدا کا رحم ترس کریں کسی پر تو اب وہ جج تو بچارے بیٹھے ہوئے اس حسار میں وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اپنے آپ کو کیونکہ پبلک فگر نہیں ہے کہ وہ کنٹروبرسی میں علج ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جوڈیشری نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے کنٹیمٹ ابھی تک نہیں دی ہے یہ بھی غلط ہو رہا ہے کہ ایک سو تیس مقدمات کسی پر بنائے جائیں یہ بھی غلط ہے دیکھیں اگر یہ ریت چلے گی تو کل کو پھر کوئی اور آئے گا تو پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا خدا رہا پاکستان کو چلنے دیں سیاست میں یہ تشدد نہ لائیں سیاست میں نفرتیں نہ لائیں دشمنیوں کی حد تک نہ آئے رانہ سناؤلہ کے یہ فرمودات سے یہ تو کھلم جنگ ہے اور دشمنی ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے اس سے جو ہے ریاست مضبوط نہیں ہوگی سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا تیسری قوت کو پھر جو ہے ایک ہم کیا پکار دے رہے ہیں بہت زیادہ سپریم کورٹ سے توقع ہے اس وقت کہ وہ آئین کو نافذ کریں اور یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی جسٹس منہیر کی دفن ہونا چاہیے جسٹس منہیر نے اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ کیا اور جو ملک کے ساتھ کیا اگر آج چیپ جسٹس بندیال صاحب اپنا کردار ادا کریں تو تاریخ میں رقم ہوں گے کہ انہوں نے آئین کو نافذ کیا اور جو حلف پاسداری کا جو انہوں نے حلف لیا تھا آئین کی پاسداری کا آئین کو اپورڈ کرنے کا آئین کی بالا دستی کا جو آئین کا تقاضی بھی ہے اس کو اگر وہ مسلط کریں گے اور صحیح معنی میں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کاروائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں قوم و ملک میں بہت زیادہ پذیر آئی ہوگی اور وہ تاریخ میں رقم ہوگی ہم نے جو ہے اس آئین کے معورہ کوئی کام کرنا ہے بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے سینڈل اگزیکٹی کی آئین کے ہم خالق ہیں آئین کے محافظ ہیں آئین سے معورہ کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے یہی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے اور یہی محترم آسف علی زرداری صاحب نے جب اٹھارویں ترمیم کی تو اس میں پیمند کاریاں تمام نکال کر ان بلکہ غاصب اور ان ڈکٹیٹرز کے نام تک آئین سے نکال کے باہر پھینکے اور تمام اپنے اختیارات انہوں نے واپس آ عوام کو دیئے اور پارلیمان کو دیئے تو اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا تزاد آ رہا ہے آپ ایک طرف بلال بھٹو زرداری صاحب کو چیئرمن کہہ رہے ہیں وہ حکومت کا بھی حصہ ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت حکومت کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ تاریشی ہے آپ جا کے دیکھ لیں ریجسٹریشن دیکھ لیں پارلیمنٹیرینز تو ہیں پارلیمنٹیرین بھی اس حد تک ہے کہ وہ حکومت میں لیکن ہم اس کا کابینہ میں یہ شہباز شریف کی کابینہ ہے وہ ذرا شہباز شریف کے ہیں شہباز شریف جاتا ہے تو وزیر بھی جاتے ہیں کوئی وزیر کی انڈیپینڈنٹ حصیت نہیں ہوتی ہے کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی یہ آئین بھی یہی کہتا ہے تو یہ تو جو ذمہ باری ہوگی وہ چیف کی ہوگی یعنی شہباز شریف کی ہوگی شہباز شریف صاحب سے پوچھئے گا جو کچھ کر رہے ہیں بدقسمتی ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ہمیشہ ہیڈ آن کلوجن مسلم لیگ نون نے کیا ہے اب بھی اسی طرف یہ خیر سے جا رہے ہیں سپرین گوڈ کی سیننٹر موسیٰ پوکر کے ساتھ جو ہوا اور آپ نے دیکھا اعتزاد حصم پر بھی شوکاز نوٹس داری کیپیپلز پارٹی نہیں آپ پر بھی کوئی دباؤ ہوگا آپ بڑا بول سٹانس لیتے ہیں بھائی میں پیپلز پارٹی ہوں بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی میں ان ساروں سے جو ہے سینئر ہوں میں سٹوڈنٹ لائف سے پہلے دن سے ہوں جب بھٹو صاحب ابھی ریلوے سے جب یہ انہوں نے خیر بات کہا تھا اور ریلوے سے آئے تھے میں نے صدر یونیورسٹی لاو کالیج سے زمزم پر تقریر کر کے ہم نے ان کے حق میں نعرے مارے تھے اور اس دن سے میری کوئی ادھر ادھر کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی اور صرف دیکھا ہو میں پیپلز پارٹی ہوں اس لیے مجھے کس لیے خوف ہو دیکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے میں وہ بات کر رہا ہوں جو آئین اور قانون کو بالا دستی کو مسلم کرتی ہے